بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم سیکنڈ یئر میٹس ایکسرسائز 2.5 کے کچھ کوسٹنز ڈسکس کریں گے تو ان میں سب سے پہلا کوششن ہے فائنڈ ڈی 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 آف ایکس بائی فرس پرنسیپل تو اب ہم فائنڈ کرنا سیکھیں گے ٹریگنومیٹرک فنکشنز کا کہ ٹریگنومیٹرک فنکشنز کا جو ڈیریویٹیو ہے وہ کیسے ڈیٹرمن کیا جا سکتا ہے تو اب اس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ فرس پرنسیپل سے جب کبھی آپ کے پاس آج ہے بائی دیفینیشن یا بائی فرس پرنسیپل یہ بائی ایبنیشیو میتھڈ تو آپ کو کچھ نیسیسری سٹیپس میں سے گزارنا پڑتا ہے تب جا کہ اس کا نیریویٹیو آتا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ ہے اس میں وائی میں ہم کیا کریں گے ڈیلٹا وائی ایڈ کریں گے اور ایکس میں ہم ایڈ کریں گے ڈیلٹا ایکس اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وائی دونوں سائیڈوں پہ مائنس کرنا ہے وائی کو کیا کریں گے بوت سائیڈز پہ مائنس کریں گے اب یہ وائی سے کینسل ہو گیا تو ڈیل وائی ایس ایکوال ٹو سائن ٹو ایکس پلس ٹو ڈیلٹا ایکس مائنس سائن ٹو ایکس تو یہ آپ کے پاس آ گیا فرسٹ سٹیپ اور سیکنڈ سٹیپ فرسٹ سٹیپ میں ہم نے کیا کیا وائی میں ڈیلٹا وائی ایکس میں ڈیلٹا ایکس آئیڈ کیا تو دس اس انکریمنٹ پھر وائی دونوں سائیڈوں پہ مائنس کر دیا اور یہاں پہ وائی سے کینسل ہو گیا ادھر ہم نے وائی کی جگہ پہ وائی کی ویلیو سبسٹیٹوٹ کر دی ہے اب اس کے بعد آپ نے ایک فرمولا یوز کرنا ہے فرمولا کیا ہے سائن ٹو پرڈک فرمولا سائن ایلفہ مائنس سائن بیٹا یہ کس کی ایکوالت ہے ٹو کوس ایلفہ پلس بیٹا ڈیوائیڈڈ بائی ٹو اور سائن ایلفہ مائنس بیٹا بائی ٹو یہ فرمولا کو ہم یوز کریں گے سم ٹو پرڈک فرمولا تو یہ آپ کی پاس جو ایکسپریشن ہے یہ ایلفہ کی جگہ لے گی اور یہ ٹو ایکس جو ہے یہ بیٹا کی جگہ لے گا تو آپ فرمولے میں ایلفہ اور بیٹا کی جگہ پہ ان کو لے کر آپ نے کیا کرنا ہے فرمولا اپلائی کرنا ہے ٹو کوس ان ایلز کو ایک دفعہ ایڈ کر کے ٹو پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ایک دفعہ سبٹریکٹ کر کے ٹو پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ آگیا آپ کے پاس مائنس ٹو ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو تو ٹو ایکس کو ٹو ایکس کے ساتھ کینسل کر دیں ٹو کاز فور ایکس پلس ٹو ڈیلٹا ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو اور یہ آگیا سائن یہ دیکھیں ٹو ٹو سے کینسل ہو جائے گا یہ سائن ڈیلٹا ایکس آ جائے گا اب یہ دوسرے سٹیپ کو بھی ہم نے پرفارم کر لیا اب ان قویسٹنز میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ایڈ ڈی اینڈ آپ نے یہ چیز علا کرنی ہے یہ فارمولہ آپ کو بنانا پڑے گا آلموسٹ تمام ہی قویسٹنز میں جو ٹرگنومیٹرک فنکشنز کو لے کر سائن ٹیٹا اور ٹیٹا ایکس ایکول دو ون تو اس فارمولے کو آپ نے یہاں پہ اسٹیبلش کرنا ہے تو ایوائیوائیڈ در لیمٹ تو اب ہم کیا کریں گے پہلا سٹیپ تھا ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ایکس یہ ڈیلٹا ایکس تمہیں جس سائن کی نیچے ڈیوائیڈ کیا یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ اگر کچھ ٹرمز ملٹیپلائی ہو رہی ہیں آپس میں اور آپ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ہول کے نیچے ڈیوائیڈ کر دیں کسی ایک کے نیچے ڈیوائیڈ کر دیں makes no difference اگر آپ کے پاس یہ اے بیس یہ تینوں نمبرز کے آرے ہیں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اور آپ ڈی سے کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ ڈی سے ان سب کو ایک ہی دفعہ ڈیوائیڈ کر دیں یا آپ اس طرح کرتے ہیں کسی ایک کے نیچے یہ ڈیوائیڈ ڈی لکھ دیں تو makes no difference یہ same to same اب لاسٹ سٹپ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے لیمٹ اپلائی کرنی ہوتی ہے لیمٹ اپلائی کرتے ہیں لیمٹ اپلائی کرتے ہیں لیمٹ ایز ڈیل ایکس اپروچز تو زیرو یہ لیمٹ ڈیل ایکس اپروچز تو زیرو ڈیل ایکس لیمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچز تو زیرو 2 کوز 4 ایکس پلاس 2 ڈیلٹا ایکس ڈیوائیڈ بائی 2 اور اس پہ بھی لیمٹ اپلائی کر دیں لیمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچز تو زیرو سائن ڈیلٹا ایکس بائی ڈیلٹا ایکس یہ ہم نے کیا کیا لیمٹ اپلائی کر دی یہ لیمٹ کو میں نے سپلیٹ فارم میں اپلائی کی ہے اب ایک جگہ پہ آپ دیکھیں یہ فرمولا کمپلیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ فرمولا ہے سٹریٹ فاروڈ سائن تھیٹا بائی تھیٹا یہ فرمولا کمپلیٹ ہو رہا ہے تو بھائے دی فرمولا یہ آپ کو بتائیں ڈیریویٹیو کے اقوال ہوتا ہے ڈی وائے بائے ڈی ایکسس کو لکھیں گے اور اس ایکسپریشن میں جہاں پہ ڈینٹا ہے رہا ہے وہاں پہ zero put کر دیں گے یہ زیرو آگیا ڈیوائیڈیڈ بائے 2 اور اس پورے کو 1 کر دیں گے اب یہ آج کر تو کھا őز یہ تو 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 ایکس تو دس ڈیس ڈیوری وائے دنسل تو اس میں جو چیزیں امپریری ایس ساتھ لے گے چاگ رہے ایک تو یہ لیمٹ کی پراؤنٹی ہے یہ یوز کر رہے ہیں اور سیکنڈ ڈیریویٹیو آپ کو بتا ہے ڈی وائے ڈی ایکس کس کی ایکوال ہوتا ہے limit delta x approaches to zero delta y over delta x یہ آپ کے پاس دو تین فرمولازیں جو ہم لے کر چلنا ہے تو ان کو آپ کے ذہن نشین کر لینا ہے while solving these questions اچھا اب یہ question ہے y is equal to cos یہ cos والے کام میں derivative find کرنا ہے by first principle سے تو وہی کام کریں گے پہلے increment لگائیں گے y میں delta y اور x میں delta x add کریں گے پھر y آپ نے دونوں طرف سی چا کرنا ہے minus کرنے کیا جائے گا cos 2 x plus 2 delta x minus y y کو y سے cancer کر دیں تو delta y is equal to cos 2 x plus 2 delta x minus y کی value cos 2 x اب آپ نے یہاں پہ فرمولا اپلے ہی کرنے ہیں sum to product formula sum to product formula cos alpha minus cos beta یہ کس کی اپل لکھا ہے sin alpha plus beta by 2 2 اور sin alpha minus beta by 2 یہ formula بھی آپ کو اس کے ساتھ add کرنا ہوگا تو ہلکی پول کی trigonometry بھی ساتھ شامل ہو رہی ہے تو اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ پکا کرتے جانا ہے اچھا یہ alpha کی جگہ پہ اب یہ angle آئے گا اور beta کی جگہ پہ یہ تو 2 sin 2 x plus 2 delta x over 2 sin یہاں پہ ہم نے add کیا دوسرا angle plus 2 x 2 x plus 2 delta x minus 2 x divided by 2 اور یہاں پہ نوڈ کریں تو یہ 2 x 2 x سے cancel ہو جائے گا یہ 2 اوپر نیچے cancel ہو جائے گا تو کیا بچے گا آپ کی پاس equal ملا کہ جو بچے گا وہ لکھتے ہیں 2 sin 4 x plus 2 delta x divided by 2 اور یہاں جائے گا sin delta x right ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے limit sorry divide کرنے delta x سے تو by first principle آجئے by definition آجئے آپ نے یہ کرنا ہے پہلے y میں delta y x میں delta x add کرنا ہے پھر y دو طرف minus کرنا ہے اور اس کے بعد simplification کے بعد اپنے delta x سے divide کرنا ہے اور پھر limit apply کرنے ہی اب ہم کیا کریں کہ delta x سے divide کریں گے basically ہم نے یہ چیز complete کرنی ہوتی delta y اور delta x limit delta x approaches to 0 یہ ہم develop کرتے ہیں اور پھر اس کو d by by dx کہہ دیتے ہیں یہ آگیا minus 2 limit sin 4 x plus 2 delta x divided by 2 اور یہ divide کرنا ہے ابھی اچھا divide اسی طرح آپ کریں سب سے پہلے divide کیسے کریں گے sin delta x over delta x یہ کریں گے delta x سے آپ نے کیا کرنے آپ نے کیا کرنے سب just sin ورے کو divide کرنے اب اس کے بعد جو last step پہ وہ ہے limit apply کرنی ملا تو limit apply کرتے ہیں اس پہ دیکھتے ہیں limit کیسے آپ کیا کرنے اس کے بعد دل x approach to 0 so limit apply کرنے limitez anything x approach to 0 damit y over delta x minus 2 limit delta x approach to 0 sin 4x plus 2 delta x divided by 2 اور یہ آگیا limit delta x sin delta x divided by delta x اب یہ آجے گا dy by d of x is equal to minus 2 sin 4x plus 0 اور یہ 1 آگیا 2 کو 2 سے کارٹ کیا جگہ minus 2 sin 2x یہ تھے sin کارٹ اب ہم 10 کو لے کر اس کو ہم differentiate کریں گے by first principle 10 3x y is equal to 10 3x یہ second part ہے y is equal to 10 3x تو سب سے پہلے ویسے ہی start ہوگا y میں delta y add کرنا ہے اور x میں delta x add کرنا ہے پھر y both sides پہ کیا کریں گے subtract کر دیں گے y کو دونوں sides پہ subtract کر دینا ہے اب یہ y سے cancel ہو جائے گا تو del y is equal to 10 3x plus 3 delta x minus y کی value آجے گی 10 3x write ہوگی اب آپ یہاں پہ کیا کریں گے 10 کا formula کہیں گے that is what sin by cos یا sin 3x plus 3 delta x by cos 3x plus 3 delta x minus sin 3x by cos 3x یہ sin by cos ہم نے 10 کا simple formula کہا دیا اب ہم کیا کریں گے lcm لیں گے یہاں پہ تو lcm لینے کے بعد آپ دیکھتے کہ کیا اگر result ہمارے پاس 3 delta x cos 3x یہ cross ملٹیپلکیشن ورا کیس ہے 3x plus 3 delta x cos 3x minus sin 3x cos 3x plus 3 delta x یہ ایک فارمولہ یہاں پہ بند ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو sin alpha minus beta sin alpha minus beta was what sin alpha sin beta minus cos alpha sin alpha cos beta cos alpha sin beta یہ فارمولہ آپ نے یاد کرنا ہے اس فارمولے کو یہاں پہ apply کریں sin alpha minus beta sin alpha cos beta minus cos alpha into sin beta pencil ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے کام وہی کرنا ہے کہ divide کرنا ہے کس کے ساتھ delta x کے ساتھ divide by delta x delta y by delta x is equal to یا جگہ sin 3 delta x divided by cos 3 x plus 3 delta x into cos 3x اب یہاں پہ delta x سے divide کرنا ہے کہ ادھر delta x لیکھ دیتے ہیں اب again وہی step سے taking limit بھی apply کرتے ہیں ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے limit apply ہوگی taking limit as del x approaches to 0 limit delta x approaches to 0 del y by del x limit delta x approaches to 0 یہاں گیا sin 3 into delta x divided by delta x اس پہ میں الگ limit لے لیتا ہوں کیونکہ اس پہ formula sin کے ساتھ دیکھیں sin delta x آ رہے ہیں اور delta x آ رہے ہیں تو sin والے کے ساتھ اپنے مشہ delta x کو جوڑ کر تو اپنے اس کا formula complete کرنے sin theta اور theta اور جو باقی remaining portion ہوگا اس پہ الگ سے limit apply کریں گی 3x plus 3 delta x into cos 3x اب دیکھیں یہاں پہ sin theta theta کیا ہے 3 delta x ہے اب جو اوپر انگل ہے وہی نیچے بھی ہونا چاہیے تو اس پرپس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا 3 سے multiply بھی کر دیں گے 3 سے divide بھی کر دیں گے اب اگر آپ لوٹ کریں تو یہ تو formula complete ہو رہا ہے sin theta اور theta by applying limit یہ کس کی equal ہو جائے گا 1 کی equal ہو جائے گا left side یہ d y و dx کی equal ہے 3 یہ as it is آ جائے گا یہ پورا 1 کی equal ہو جائے گا اور ادھر جہاں پہ delta ہے آپ نے کیا کرنا ہے just zero put کر دینا 3x plus zero into cos 3x یہ آجے گا آپ کے پاس 3 over cos 3x into cos 3x cos into cos کیا ہوتا ہے اور cos cos سکیر کو سیدھا کریں گے 1 over cos سیکنڈ کے ایک بلد ہوتا ہے یہ 3 سیکنڈ سکیر 3x کیا آپ کے پاس answer آگے ہو اب یہ y is equal to cos x the same is the case کہ آپ نے وہی اس میں step supply کرنے x میں delta x add کریں گے پھر y آپ نے کیا کرنا ہے دونوں سائٹس پہ minus کر دینا ہے اب یہ y y سے cancel ہو گیا تو del y is equal to cos x plus delta x کا whole square minus یہ y کی value cos x square تو we substitute over here cos x square اب آپ نے فرمولہ آپ کے پاس جو sum to product فرمولہ آپ نے پڑا ہوئے that is what کے sine sorry cos alpha minus cos beta cause alpha minus cos beta last question میں use کیا تھا minus 2 sin alpha plus beta by 2 sin alpha minus beta by 2 یہ formula ہم نے یہاں پہ use کرنا ہے تو اب اس formula کو کیسے use کریں یہ alpha کی جگہ پہ یہ first والے angle آئے گا beta کی لگا پہ second والے کا look at this two sine ایک angle کو add 2 پہ divide کرتے اور second case میں angles کو minus کر 2 پہ divide کرتے یہ آگیا اب اپنے چیز note رکھیں کہ آپ نے ہمیشہ simplify اس side کو کرنا ہے جس میں کیا آرہا ہے sine آرہا ہے sine and negative sine آرہا چاہیے اور negative اس portion کو آپ solve کریں گے دوسرے کو opacity رہنے لیں اب اس کا formula open کرتے square minus 2 sine x plus delta x square plus x square divided by x square plus delta x square plus 2 x into delta x minus x square divided by 2 x square x square سے cancel ہو گیا تو اب ان دونوں میں delta x کو کیا کریں common نکال لیں گے delta x کو common لیتے sine delta x to delta x plus 2 x آ گیا divided by 2 right ہو گیا اب آپ نے کرنا یہ ہے very next step جو آپ کرتے ہو یہ divide by delta x divide by del x to del x divide both sides te delta y by delta x minus 2 sine x plus delta x square plus x square divided by 2 ی gya sine delta x into delta x plus 2 x divided by 2 x delta x into delta x plus 2 x divided by 2 divided by delta x پاس فرق ہے یا جو چیز کی کمی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کر کے اس ایفیشنسی کو آپ نے ابرکم کرنا ہے یہ آپ نے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کیا اب آپ اس کے اوپر جب لیمٹ اپلائی کریں گے یہ کیا آجے گا 1 ہو جائے گا یہ آجے گا لیفٹ سائٹ پہ ڈی وائی ابر ڈی ایکس مائنس 2 سائن ایکس پلاس زیرو کا سکیر پلاس ایکس سکیر ڈی وائیڈڈ بائی ٹو یا آگیا 1 یہ پورے کی لیمٹ سائن تھیٹا بائی تھیٹا یہ 1 کی ایکوال ہو جائے گا اور ادھر ڈیلٹا کی جگہ پہ 0 پوٹ کریں گے اس پہ بھی لیمٹ اپلائی کرنی ہے یہ آپ نے زیادہ میرے رکھنا ہے جہاں پہ x اور ڈیلٹا x ہے وہاں پہ لیمٹ اپلائی ہوگی یہ ملٹیپلائی اس پہ جب لیمٹ اپلائی کریں گے 0 پلاس 2 x ڈی وائیڈ بائی ٹو یا آجے گا مائنس 2 سائن x سکیر پلاس x سکیر ڈی وائیڈ بائی ٹو 2 x بائی ٹو x سکیر پلاس x سکیر کتنا ہوگا سائن 2 x سکیر بائی ٹو انٹو x ٹو ٹو سے کینسل ہو گیا مائنس 2 x سائن x سکیر یہ آنسر آگیا اب 10 سکیر ایکس اب اس میں کیا کریں گے اس میں بھی بیسے ہی موب کریں گے y پلاس ڈیلٹا y 10 سکیر ایکس پلاس ڈیلٹا x y مائنس کر دے دونوں سائن ڈو پے 10 سکیر ایکس پلاس ڈیلٹا x مائنس y y کو y سے کینسل کر دے ڈیلٹا y 10 سکیر ایکس پلاس ڈیلٹا ایکس مائنس 10 سکیر ایکس اب اب نوٹ کریں تو یہاں پہ ایک فارمولہ بن رہا ہے a سکیر مائنس b سکیر that is what a سکیر مائنس b سکیر کس کے ایک بول ہوتا ہے a پلاس b اینٹو a مائنس b a پلاس b اینٹو a مائنس b تو آپ نے کیا کرنا ہے 10 x پلاس ڈیلٹا x مائنس 10 x اس کو پلاس والا پہلے لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اب مائنس والا 10 x پلاس ڈیلٹا x مائنس 10 x right ہو گیا اب آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ اس مائنس والے کو آپ نے simplify کرنا ہے کیونکہ ہم نے sin theta اور theta والا فارمولہ achieve کرنا ہے پلاس والے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے مائنس والے کو کیا کرنا ہے simplify کرنا ہے اب مائنس والے کو simplify کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا result آتا ہے 10 x that is sin x plus delta x اور cos x plus delta x minus sin x اور cos x now we take calcium of that expression یا جگا 10 x plus delta x plus tan x اور اس کا آپ calcium لینے تو calcium آپ کی پاس آجے گا cos x plus delta x into cos x تو sin x plus delta x into cos x آ گیا minus sin x into cos x plus delta x یہ آ گیا اب یہاں پہ فارمولہ use ہوگا sin کا آپ چیک کریئے گا sin کا فارمولہ یہاں پہ کیسے بند ہوگا پچھلے question میں ہم نے use کیا تھا sin alpha minus beta would be what sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta اب یہ فارمولہ یہاں پہ develop ہو رہا ہے sin alpha cos beta sin beta cos alpha تو we use that formula over here 10 x plus delta x plus 10 x yes یہاں پہ فارمولہ بند کریں گے sin x plus delta x minus x یہ فارمولہ close ہو گیا تو cos x plus delta x cos x آگیا right ہو گیا اب آپ نے کرنا کچھ ہوں ہے کہ x کو x سے cancel کر دیا اور اس کے بعد آپ نے del x سے divide کرنا ہے اور دیکھئے گا کہ کیسے ہم divide کر کے limit تک access کریں گے now this is important step divide by delta x یہ plus ولی expression کے ساتھ کوئی چھیر خانے نہیں کرنی فیلحال اس کو as it is آنے دیں we have no problem with this یہ sin delta x divided by delta x cos x plus del x اور یہ cos x you can see کہ اب اس کے اوپر straight forward کیا اور فارمولہ apply ہو سکتا ہے اب جب ہم limit apply کریں گے we makes some direct method اب آپ نے کیا کرنے ہے دیکھئے گا taking limit as del x approaches to zero اور تھوڑا سا direct move کریں گے ہم d y اور dx limit کے بعد آجے گا اور یہاں پہ آجے گا 10 x plus delta x کی جگہ پہ 0 10 x اور یہ سکر آگیا secant square x to 10 x into secant square x x بھی ایسا ہی question ہے اس میں کیا کریں گے y plus delta y is equal to square root 10 into x plus delta x کریں گے اور del y minus y square root 10 x plus delta x minus y اب y سے cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس دیلٹا y is equal to square root 10 x plus delta x minus square root 10 x y کی value put کر دی اب اس کی بات آپ دیکھیں ہم نے اس کو simplify کر کے یہ فارمولہ ہم نے آئیسو لیٹ کرنا ہوتا لیچ میں سے لیکن اس کے اوپر یہ power آ رہی under روٹ تو اس power under روٹ کا جائے کوئی حل کرنا ہے اس کا ایک حل کر سکتے that is rationalize کر سکتے اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں یہاں پہ rationalize کر دیتے minus ہے تو plus multiply بھی کر دیتے اور divide بھی کر دیتے یا آپ کے پاس 10 x plus delta x plus under root 10x اس multiply بھی کر دے اور divide بھی کر دیں x plus delta x plus under root 10x اب یہ آجے کا فارمولا اربان رہے a plus b minus b بھلا اس کو کیا لکھیں کہ a کا square minus b کا square divided by under root 10x plus delta x plus under root 10x یہ cancel ہو گیا تو اب یہ آجے 10 x plus delta x minus 10x divided by square root 10x plus delta x plus under root 10x اب after that آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سائن number cos کے فارمول لگانا ہے اور اس سے پہلے جیسے ہم نے پورشن کیا کیسے ہی آپ نے پورشن کر لیں sin over cause کر kels لیا ہے اور پھر فارمول یہ ہی بنگ کریں گی یہ فارمول لکھا ہے آپ کے سامنے سائن 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 cos x plus delta x اب یہ پہلے پورشن نہیں ہے اس میں کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے یہ فارمول میں close کر دیا cos x plus delta x cos x cancel ہو گیا اب divide by delta x divide by delta x delta x سے divide کر nے sin delta x over delta x cos x plus delta x into cos x اب یہ sin theta اور theta اس پہ limit apply کریں گے taking limit as delta x approaches to 0 یا جگہ dy our dx 1 by under root 10 x plus under root 10 x آ جگہ ڈ ہو جائے گا 1 اور یہ 1 ڈبر cos x plus 0 into cos x یہ آپ اس کو rearrange کر لیں تو this would be your answer 1 ڈ is equal to cos under root x اس میں کیا کریں y میں delta y x ڈ x ڈ ڈ y ڈ y ڈ y ڈ سر کے ڈیلٹا ایکس کو بائید نکالنا پڑے گا تو اس اوپر ملے کو ریشنلائز کر دیتے ہیں ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کر کے اور ڈیلٹا ایکس آپ دیکھیں گے یہ الگ ہو چکا ہے یہ ڈیلٹا ایکس الگ ہو گیا آپ ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ایکس کریں گے اور تھی وہ فارمولا کمپلیٹ کرنے کے لیے جو اوپر سائن کا انگل ہے وہی نیچے بھی بنا رہا ہے تو ٹو انٹو انڈر ایکس پلس ڈیلٹا ایکس سے ڈیوائیڈ بھی کریں گے ملٹیپلائی کیا ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کیا ہم نے اس کی یہ لیمٹ کس کے ایکوال ہوگی بان کے ایکوال ہوگی اور یہاں پہ ڈیلٹا ایکس کی جگہ پہ زیرو پٹ کر دیا اور سمپلیفیکیشن کے بعد آپ کے پاس یہ ریزلٹ آ گیا